کل اسلامباد میں ایک عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا ہے جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو چانک ان کے موبائل کے اوپر ایک فوٹیج آنی شروع ہوئی کہ اسلامباد کے اندر چیتا آ گیا تو اب اسلامباد کے اندر چیتا کیسے آ سکتا ہے کہ نہ ہی اتنے بڑے جنگل ہیں کہ جس کے اندر شیروں چیتےوں تیندوےوں یا اس کے اندر کوئی مگرمچوں یا اس کے اندر کوئی ریچوں تو ممکن نہیں تھا نہ ہی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جہاں سے چیتے اسلامباد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں تھا لیکن اس کے بعد ویڈیوز آنے شروع ہوئیں تو پہلے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کسی اور ملکی ویڈیوز ہیں لیکن پھر جب آوازیں دیکھیں اس کے اندر جو گفت کو سنی گئی تو اسے یہ پتا چلا کہ نہیں یہ واقعی اسلامباد کے اندر کوئی چیتا آ گیا ہوئے پھر بہت ویڈیوز بنیں اور ہر ویڈیو کے اندر چیتے کو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دکھایا گیا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ فلان زخمی ہو گیا فلان کے ہاتھ کے اوپر حملہ ہو گیا فلان کے کمیز پھار دی گئی فلان لہو لہان ہو گیا تو اس قسم کی خبریں بھی آنے شروع ہو گئے تو یہ خبر بڑی خوفناک تھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے کھڑکی درازر دروازے بند کر لیے کہ ہو سکتا ہے چیتا ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور ہمارے بچوں کو کھا جائے یا ہمیں زخمی کر دے اب یہ یاد اکھیے گا کہ چیتا بڑا خوفناک جانور ہوتا ہے بڑا تگڑا ہوتا ہے اس کے پنجوں میں بڑی جان ہوتی ہے اس کے دانت بڑے تگڑے ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی بھینسوں کے اوپر اٹیک کر کے منٹوں کے اندر اس بھینس کو بے بس کر دکتا ہے اتنا خوفناک ہوتا ہے جب ایسے خوفناک جانور کے بارے میں یہ خبریں آنے شروع ہو جائیں کہ وہ شہر کے اندر پھیر رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ لوگوں کی کیا حالت ہو گئے پھر جب تفصیلات میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ جو تیندوہ ہے کیونکہ یہ چیتا نہیں تھا تیندوہ تھا کیونکہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ تیندوہ ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ تیندوہ اسلامباد کے اندر نہیں ہے یہ راوٹ پنڈی کے اندر ڈی ایچ اے ٹو کے اندر ہے اب یہ ایک بڑی خبر تھے کہ ڈی ایچ اے ٹو کے اندر کیونکہ وہاں پہ ظاہرے ایک سائٹ پہ جیٹی روڈ ہے دوسری سائٹ پہ آبادی ہے وہاں پہ تیندوہ کیسے آ سکتا ہے تو یہ بڑی خوفناک سی بات تھی کہ وہ ڈی ایچ اے ٹو کے اندر پھر رہا ہے اور ڈی ایچ اے ٹو ظاہرے ایک اسکری علاقہ ہے اور وہاں پہ سارے فوجی جنرلز اور برگیڈیرز اور اس کے علاوہ کرنلز جو ریٹائر ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سیولین بھی رہتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ تیندوہ کا نکل آنا اور پھر اس کا دوڑنا بھاگنا یہ واقعی خوفناک بات تھے جب مزید تفصیلات معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک ریٹائر جنرل رہتے ہیں جنرل اکرم راجہ صاحب یہ تیندوہ ان کا پالتو تیندوہ ہے تو انہیں چھوٹا سا بچہ لے کے اس کو پالا تھا اور پنجرے ایک اندر رکھا تھا جب وہ بڑا ہو گیا تو اتنا خوفناک ہو گیا اتنا تگڑا ہو گیا اس نے پنجرہ توڑا اور توڑنے کے بعد وہ ان کے گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد وہ سڑکو سڑکی دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا مختلف گھروں کے اندر داخل ہوتا ہوا مختلف لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوا انہیں زخمی کرتا ہوا وہ ایک گھر کے اندر گھس گیا اور وہ گھر بھی انڈر کنسٹرکشن تھا اور جتنے مصدور تھے وہ کھڑے وہ چھت کے اوپر انہیں پناہ لے لی اور نیچے تیندوہ صاحب جو تھے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھمتے پھرتے رہے تو یہ اور مزید خطرناک چیز تھی کہ پہلے تیندوہ نکلا دوسرا وہ ڈی ایش شیک اندر نکلا تیسرا وہ جنرل کا نکلا تو یہ ظاہر ہے ایک عجیب و غریب سا ٹرائکہ بنا تو اب نہ لوگ کھل کر بات کر سکتے ہیں نہ کھل کر اعتراض کر سکتے ہیں نہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صرف آپ کے تیندوہ نے ہمیں زخمی کر دیا بہرحال یہ ایک خوفناک چیز تھی اور اس خوفناک چیز کا ظاہر ہے اس کے بعد نوٹس بھی لیا گیا مزید نوٹس بھی ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ خوفناک چیز جو ہے جس کا ذکر میں آج کے وی لاک میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو وائل لائف کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس تیندوے کو پکڑنے کا کوئی میکنزم نہیں تھا یعنی ایک ڈپارٹمنٹ جس پہ ہر سال اربوں روپے خرچوں ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں کام کرتا ہے اور یہ فیڈرل کیپیٹل ہے وہاں کا ظاہر ہے وائل لائف اس کے پاس تو زیادہ کومیٹ ہونے چاہید ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے تیندوے کو پکڑا جا سکے تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے یعنی اگر کسی جگہ پہ کوئی جانور نکل آئے تو ہمارے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ اس جانور کا مقابلہ کر سکیں یا اسے گرفتار کر سکیں یا اسے پکڑ سکیں یا اسے زخمی کر سکیں یا اسے بے ہوش کر سکیں تو یہ جو صورتحال تھی یہ پہلی صورتحال سے زیادہ خطرناک زیادہ خوفناک تھے اب پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ وائلڈ لائف کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی وائلڈ اینیمل آ جائے ایک ایسا جانور آ جائے کہ جو آپ کو زخمی کر سکتا ہے لوگوں کے پر حملہ کر سکتا ہے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے لوگوں کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو پکڑنا کیسے اب پوری دنیا کے اندر گنز آتی ہیں ان گنز کے اندر ایسی ایک بلٹ ہوتی ہے کہ جو زخمی نہیں کرتی کسی جانور کو وہ صرف جانور سے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد اس میں سے ایک سوئی سے نکلتی ہے اور وہ سوئی اس کے اندر ایک انجیکشن ہوتا ہے جو جانور کو بے ہوش کر رہتا ہے تو جب بھی اس ٹائپ کے جانور آتے ہیں تو دور سے کھڑے ہو کے آپ رائفل چلاتے ہیں ٹھک کی آواز آتی ہے ایک انجیکشن سے نکل کے بلٹ سے نکل کے جانور کو لگتی ہے جانور چند سیکنڈ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسے خاص قسم کی پنجرے ہوتے ہیں کہ جنہیں سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جانور جب دوڑتا ہے تو اس پنجرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو وہاں پہ گرہتار کر لیتے پکڑ لیتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹرائپس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر جانور فرض کریں کمرے کے اندر چلا گیا ہے اور اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے تو ایک ٹریپ ہوگا جو اس کے سارے کمرے کے سامنے لگا دیا جائے گا اور جو ہی جانور نکلے گا تو یہ جال میں فس جائے گا یا اس کے اندر جو ایک سلاخی ہوں گی وہ پکڑ لیں گے اس کو یا اس کے نیچے ہتھکڑیاں ٹائپ چیز ہوتی ہے جو اس کا پاؤں اس کے اوپر آتا ہے تو وہ ہتھکڑی اس کو پکڑ لیتی اور جانور اس طرح بے بس ہو جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے پنجرے میں یا چڑیے گھر میں واپس لائے جاتا ہے تو کل کا جو واقعہ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے وائل لائف کے پاس اس ٹائپ کا کوئی میکنزم نہیں تھا لہذا چیتا آگے دھوڑتا رہا وائل لائف دس کینٹے اس کے پیچھے دھوڑتی رہی اور پھر بھی کنونشنل طریقے سے اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد وہ پنجرے میں ڈال کے اس کو دوبارہ اسی جنرل صاحب کے گھر لے جائے گیا اب جنرل صاحب کے گھر لے جانے کا بھی آپ سین دیکھ لیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور میں چاہتا ہوں آپ مزید اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد وائل لائف نے جنرل صاحب کی اجازت سے اس کو چیتے کو وہاں سے ریموو کیا اور کسی اور چگہ لے گئے اب جنرل صاحب ظاہر ہے بڑے تگڑے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں چیتہ رکھا ہوا ہے یا تیندوہ رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ واپس بھی لے لیں گے اس کو کیونکہ تو پیٹھے ہی ہے انہوں نے تو اس کو پالا ہے اب سوال دو سوال بنتے ہیں آج کے وی لاکھ میں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو وائل لائف ہے اس کے اندر کپیسٹی نہیں اگر آج تیندوہ نکلا ہے تو کل کوئی اگر شیر کھل جائے یا مگر مچ پار نکل جائے یا کسی نے ہاتھی پال رکھا ہو وہ پار آ جائے تو آپ کیا کرے ہیں آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں لہذا وائل لائف کے محکمے کو فوری طور پر یادہ بند کر دینا چاہیے اور اگر ہم ان کی بندش فورڈ نہیں کر سکتے تو انہیں ٹرین کرنا چاہیے اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں مارڈر ایکوپمنٹ دینا چاہیے کہ ایسا اگر کرائیسز پیدا ہو جائے تو آپ نے جانور کو پکڑنا کیا سا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں خوفناک جانور رکھے ہوئے پاکستان کے اندر مجھے ایک بار ایک ائرپورٹ پہ ایک لڑکا ملا تھا اور اس سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کرتے کیا تو اس نے بتایا تھا کہ میں پاکستان کے اندر شیر سپلائی کرتا ہوں میں نے کہا شیر یہ کیسے سپلائی کرتے ہو وہ اس نے کہا جی بڑے لوگ ہیں میرے بڑے کلائنٹس ہیں جنہیں شیر چاہیے ہوتے ہیں تو میں دنیا میں مختلف ملکوں سے جنوبی افریقہ سے کینیڈا سے امریکہ سے افریقہ کے کچھ ملک ہیں وہاں سے وہاں سے شیر کے بچے ملتے ہیں تو میں وہ شیر کے بچے امپورٹ کر کے یہاں پہ لوگوں کو بیشتا ہوں تو میں نے کہا شیر کا بچہ کتنے میں بھک جاتا ہے وہ کہتا ہے سولہ سترہ لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے تک ایک شیر کا بچہ بھک جاتا ہے تو میں وہاں سے خریدتا ہوں اس کا سارٹیفیکٹ بناتا ہوں اس کو یہاں پہ امپورٹ کرتا ہوں اور امپورٹ کرنے کے بعد وہ بچہ میں لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ خریدنے والے کونٹ سے لوگوں نے کہا بڑے شکین لوگ ہیں انہوں نے ایڈوانس آرٹر دے رکھے ہیں مجھے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ شیر کی کونٹ سی بریڈ پیدا ہونے والی ہے تو میں ان کو پکچر ذکھاتا ہوں کہ یہ اس بچے کی ماں ہوگی یہ اس کا باپ ہوگا تو آپ بتائیں یہ بچہ خریدنا چاہتے ہیں تو لوگ ایڈوانس میں بوکنگ کروا دیتے ہیں آدھے پیسے میں لے لیتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں پیمنٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں وہاں سے جانور لے آتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان میں دیتا ہوں یعنی لوگوں نے پاکستان میں شیر رکھے ہوں لوگوں نے پاکستان میں بھیڑیے رکھے ہوں ہے لوگوں نے پاکستان میں چیتے رکھے ہوئے لوگوں نے پاکستان میں تیندوے رکھے ہوئے لوگوں نے پاکستان کے اندر سامپ رکھے ہوئے بڑے بڑے خوفناکے تھے ہمارے ایک دوست تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں وہ سیول سرونٹ تھے انہیں سامپ پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا ان کے گھر میں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب سامپ تھے مختلف نسلوں کے اور جب وہ انٹی کرپشن میں ہوتے تھے تو انہوں نے بڑا زبردست شغل بنایا ہوا تھا وہ ملزم کو اپنی کرسی پر بٹھاتے تھے سامنے اور بٹھانے کے بعد اس کے گلے میں سامپ ڈال دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ سامپ میرے انگلی کا اشارہ جو انہوں نے سمجھتا ہے اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں ایسے کروں گا اور وہ تمہیں ڈنگ مار دے گا تمہاری گردن پر یہ تمہارے موہ پر اور جو ملزم ہوتا تھا آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا تھا کہ فوت ہو جائے گا اس پریشن تو انہوں نے سامپ رکھے ہوئے تھے اور سرکاری ملازم تھے ان کے اپنے گھر کے اندر سامپ ہوتے تھے اور بعض اوقات سامپ ایسے گھنپر رہے ہوتے تھے اور ان کو اپنے ہاں سے دودھ پلا رہے ہوتے تھے ان کو ظاہرے ڈر نہیں لگتا تھا تو انہوں نے سامپ بھی رکھے ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھی بھی رکھے ہوں گے مگر مگر مچ ہوں کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بیشمار لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں سویمی پول بنا کے ان کے اندر مگر مچ رکھے ہوں جو بہت ہی خوفناک جانور ہے آپ یہ دیکھیں بھینسے کو کھینچ کے کھایا تھا وہ اتنا خوفناک تو اب یہ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ لوگوں نے گھروں میں بڑے بڑے خوفناک جانور پالے ہوئے ہیں اور سٹیٹ کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے سٹیٹ کو کسی چیز اور اگر پاکستان کے اندر ہو تو کیا لوگ اس کو پال سکتے نہیں پال سکتے اگر کوئی قانون ہے تو قانون لوگوں کو نہیں پتا اور اگر کوئی قانون نہیں ہے تو یہ اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے اور اگر کوئی قانون ہے اور اس پہ عمل درامند نہیں ہو رہا تو یہ اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کو فوری طور پر ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی پالیسی بننی چاہیے اور اس پالیسی میں ساری حفاظتی اقدامات بھی اس بندے کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور گورنمنٹ آپ پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کے گھر میں تیندوہ ہے کس کے گھر میں چیتا ہے کس کے گھر میں شہر ہے کس کے گھر میں بندر ہے اور کس کے گھر میں مغرم اچھا ہے تاکہ حکومت پاکستان کو پتا ہو دوشہ یہ ہے کہ اگر ان جانوروں کو الاؤ گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر ایک سخت پالیسی ہونی چاہیے جو جو لوگ اس قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں ان سب کے خلاف کاروی ہونی چاہیے خواب کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے وائل ڈائف سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان سب کو ایڈوانس زبردست قسم کی ٹریننگ دینی چاہیے اور ان کو ایسا ایکوپمنٹ لے کے دینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ اس جانور کو پکڑ سکیں اگر ان لوگوں کا ہم نے ٹریننگ نہیں دینی اور انہوں جانور نہیں پکڑنے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میک میں کی کوئی ضرورت ہے کہ آپ اربوں روپے ہر سال ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں اور جب کوئی تینوہ نکل آتا ہے تو یہ دوسرے لوگوں کی طرح اس تینوے کے پیچھے سارا سارا دن بھاگتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب اس جانور کا کریں گے کیا